موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ کے پسند دیدہ پروگرام سراط المستقیم کے ساتھ آپ کا میزبان آصف مل حضر خدمت ہے اور خداوند یسو المسیح کے مقدس و جلالی نام میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہے اور عزیزو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں زندگی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ایک تعلیمی نوائیت کا پروگرام ہے اس لیے ہم درخواست کریں گے کہ آپ کاغذ اور پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ جب ہم حوالہ جات کو کوٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں لکھ پائیں اور بعد میں بھی استفادہ کر سکیں حضر مامول میرے ساتھ بھائی سیسل بینجمن موجود ہیں آئی ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بھائی سیسل ویلکم ٹو دو پروگرام بہت شکریہ آصف بھائی عزیزو آج کا ہمارا پروگرام جو قربانی کے حوالے سے ہے کیونکہ قربانی کا کانسپٹ مختلف مذاہب میں ہے اسلام میں بھی ہے مسیحت میں بھی ہے اور بھی مذاہب میں کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا جو کانسپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے ہم خروج کی کتاب میں اس کے چوبیس باب کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کی پانچ آئیس سے ہم تلاوت کریں گے جہاں پہ خدا امد کے کلاب میں لکھا ہے کانٹیکس یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کٹھا کیا اور موسیٰ نبی ان سے کیا فرماتے ہیں اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو زبا کر کے سلامتی کے زبیحے خدا امد کے لیے گزرانے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا پھر اس نے اہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ جو کچھ خدا امد نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر جو کہ قربانی کا خون ہے لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس اہد کا خون ہے جو خدا امد نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے نئے آدھا میں میں آپ کو عبرانیوں کے خط اس کے نو باپ کی اٹھارہ آیت میں لے جاؤں گا اٹھارہ سے کس تک تلاوت کروں گا یہاں پہ لکھا ہے کہ اسی لئے پہلا اہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا پچھلے اہد کی جس کی ہم نے ابھی پڑھا اس کی بات ہو رہی ہے چنانچہ جب موسیٰ نے تمام امد کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچنوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امد پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس اہد کا خون ہے جس کا حکم خدا انہوں نے تمہارے لیے دیا ہے یہ ہم نے پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں خروج کی کتاب میں لیکن دس باپ کی چودہ آیت میں ہم چلیں گے کہ وہاں پہ یہ خدا انہوں نے یہ فرمایا کہ کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چرہانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں تو مختلف قربانیاں اس کے ذریعے خدا نے جو اہد باندے پھر مکمل کامل قربانی کے ذریعے ایک ہمیشہ رہنے والا اہد باندہ تو یہ قربانی کا جو کانسپٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ مختلف عدوار میں مختلف انبیاء کرام کے ذریعے خدا نے یہ کیسے درجہ بر درجہ آہستہ آہستہ یہ ایکسپلین کیا اور آج مسیحی قربانی کا کیا کانسپٹ ہے وہاں تک ہم اس کو لانے کی کوشش کریں گے تو اس وقت ہم چلتے ہیں بھائی سسل کی طرف سے انہوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ قربانی کا جو کانسپٹ ہے throughout history مسیحت میں یہودیت میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی اور یہ کیسے چلتے چلتے تاریخ میں ہم تک پہنچا بھائی سسل آپ کی طرف جو آپ نے حوالے پڑے ہیں اس کی تمہید میں وہ بہت اچھے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ قربانی کے لحاظ سے کیا ہے لیکن جو میں اس کا ultimate point ہے میں وہ پہلے بتا دوں تاکہ ہمیں سمجھ آجے کہ کیوں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ultimate جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یسو مسیح جو ہمارے لیے وہ مکمل قربانی کے طور پر اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمارے لیے قربان ہو ایک perfect sacrifice جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے بنے تاکہ ہم ان کے وسیلہ سے جو ہے نجات خداون میں پا سکے اب یہ جو perfect sacrifice ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے عمال کی کتاب اس کے دس میں باب اور تتالیس میں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے کہ جو نبی ہے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں جو بائبل کے مطابق نبی ہیں ان سب نے اس کے بارے میں جو ہے گواہی دی ہے they bear witness اس کے معاملے میں کہ جو sacrifice جو ہے ہونے والی ہے اور جیسے ہم نے خروج پڑھا ہے کہ خدا کا جو concept تھا کہ قربانی کی جائے اور خون بہایا جائے کیونکہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے گناہ موت جو ہے اس دنیا میں گناہ کی وجہ سے آ چکی تھی آدم اور ہوا نے چونکہ پہلا گناہ کیا تھا وہ موت ان میں جو ہے وہ آ چکی تھی انہوں نے مرنا تھا اب وہ جو موت ہے اس کو کیونکہ دیکھیں لکھا ہے پرووربز میں کہ خدا نے ہمیں جو ہے ٹرنٹی کے لیے بنایا کہ ہم ہمیشہ تک جو ہے وہ زندہ رہے آدم اور ہوا کا ہم یہ نہیں جانتے کہ پھالا اگر وہ نہ کھتے گناہ نہ کرتے تو شاید ان کی کبھی موت واقعہ نہ ہوتی جو موت ہے وہ اس لیے اس دنیا میں آئی آدم اور ہوا اور ہم لوگ جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے مرتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں جو گناہ کی جو کنسیکوینسز ہے وہ موت ہے اب اس ساری چیز کو ہم پلائٹ فارم اگر بنا کے لوگوں کو ہماری جو ناظرین ہیں وہ اس کو دیکھیں کہ کیوں ہم مسیحی جو ہے اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ یسو مسیحی کو قبول کرنا جو پرفیکٹ سیکریفائز ہے ان کو قبول کرنا وہ بہت ضروری ہے وہ وجہ یہ ہے کہ سب نبیوں نے بھی اس بارے میں بات کی خدا کا جو آلٹیمیٹ پلان تھا وہ یہی تھا جینیسز جو پیدایش کی کتاب اس کا تیسرے باب میں ہم جب دیکھتے ہیں جو گناہ کیا گیا تو خدا نے سزا دی تھی لیکن اس کے بعد خدا نے کہا تھا کہ میں عورت کی نسل سے پیدا کروں گا اور وہ جو ہے شیطان کے سر کو کچھلے گا وہ جو آلٹیمیٹ سیکریفائز ہے وہ کیوں اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے ویسے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں خدا نے اسی وقت جو ہے وہ آلٹیمیٹ سیکریفائز کر دی اور آدم اور ہوا کو بچا دیا اور وہ اسی طرح سے جو ہے قبول کر کے باغی ادن میں رہے لیکن جو کنسیکوینسز تھے وہ لازمی وہ خدا چاہتا تھا کیونکہ خدا آدل انہوں نے کرنا تھا اب ہم ہسٹری میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کس طرح سے بات کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے خدا نے آدم اور ہوا سے اسی وقت ایک جو گریٹ سیکریفائز کا جو کمیٹمنٹ ہے جو وعدہ ہے جو اہد وہ کیا تھا اور وہ اہد جو میں نے پہلے بھی دور آیا کہ خدا نے کہا تھا کہ میں عورت کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو شیطان کے سارے کو کچلے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو سیکریفائز کا کام ہے خود بھی کیا کیونکہ اگر ہم دیکھیں میں رخیل جنیسیس ہی کی کتاب میں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے آدم اور ہوا کو وہ چمڑے کے کرتے پہناتا ہے اب جو چمڑے کے کرتے پہنائے جاتے ہیں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیکریفائز کی گئی تھی تاکہ وہ چمڑے کے کرتے جو ہے وہ پہنائے جائیں تو خدا کا خود جو کانسپٹ تھا کہ وہ جانور کی قربانی دے کے تو ان کے جو جسم تھے جو ننگا پان تھا اس کو ڈھانکا گیا تھا لیکن سزا کے طور پر ان کو پھر بھی نکالا گیا تھا کیونکہ وہ جو سیکریفائز تھی جو جانور کی سیکریفائز تھی وہ گناہ کی معافی نہیں کرتی تھی لیکن اس کو کور کرتی تھی اتنے دور کے لئے اب وہ جو کورنگ کا پارٹ ہے وہ جو اپنے حروج کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ قربانی کی جائے گناہ کی معافی کے لئے یہ سارا جو ہے یہ کورنگ پارٹ تھا کہ ہم کس طرح سے گناہ کو ڈھامپے جائیں لیکن جو الٹیمیٹ گناہ ہے جو ہماری سرشیست میں ہے اس کی معافی کے لئے الٹیمیٹ ہو رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جو عظیم قربانی آئے گی اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ نوحہ جو نوح نوح نبی جو نوح تھے ہم نبی تو انہیں نہیں کہتے لیکن وہ چونکہ ہم پاکستان میں ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں تو بعض قطب اسی لہر میں ہم بھی کہتے ہیں لیکن نوح خدا کے خادم تھے خدا کے جو خدا کے بندے تھے لیکن ہمیں ان کو ان کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس دور میں بھی جو جو خدا نے ان کے ساتھ بھی جو باتیں کی اس میں بھی قربانی کا ایک انصر جو ہے وہ شامل تھا تو اس کے بارے میں بتائیے ناظرین کو وہ کیا تھا ہاں جی اور نوح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکریفائز کا عمل کیا گیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک فلڈ آتا ہے اور سارا کچھ واقعہ ہمارے مسلمان دوست بھی اس کو جانتے ہیں بائبل میں پری کلیرلی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ بچائے گئے تھے کون جو وہ بچے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پرامس کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ اس دور کے بعد وہ کسی کبھی بھی اتنا بڑا فلڈ لے کے نہیں آئے گا اور یہ کسی غزار جو اسے ہم کہتے ہیں رینبو یہ ایز ای پرامس خدا نے دیا تھا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد میں پوری دنیا میں جو انسان ہیں جاندار ہیں ان کو اس طرح سے ہلاک نہیں کروں گا اب اس کے بعد جب وہ توفان ختم ہوتا ہے تو سیکریفائز کا جو ہے نوہ نے جو جانور خدا نے کہا تھا کہ وہ جانور لینا قربانی کے لیے وہ قربان کیے تھے تو نوہ کو نوہ کو کہا گیا تھا کہ جو سیکریفائز ہے اس پہ عمل کیا جائے جو ہے ہی مسٹ ایکٹ اپون جو قربانی ہے اس پہ عمل کرے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابراہام جب وہ آتے ہیں تو خدا ابراہام کو جو ہے وہ برہ مہیا کرتا ہے سیکریفائز کے لیے اب وہ بھی کہانی ہمیں پتا ہے کہ وہ آئیزک کو اسحاق کو جب اوپر پہاڑی پہ لے کے جاتا ہے قربانی کے لیے اب خدا چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ وہ ابراہام کتنا خدا سے پیار کرتا ہے کتنا خدا پہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پریشیس ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں اور جب وہ لکھا ہے بائبل میں بڑے کلیر لی کہ اسحاق پہ وہ جب وہ اس کو چھوڑی چلانے لگتا ہے تو خدا منع کرتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو سکریفائز نہ کریں اور اس کی جگہ برے کو مہیا کرتا ہے اور اسی ایمان کی وجہ سے ہم اس کو لکھا ہوئے کہ ایمان کی وجہ سے خدا مہیا کرتا ہے کیونکہ اس کا ایمان تھا اور خدا نے اس کو مہیا کیا قربانی کے لیے تو جو ابراہام ہے وہ سکریفائز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سکریفائز اب خدا چاہتا تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ ایک پرفیکٹ سکریفائز آ رہی ہے آدم سے نو نوہ سے ابراہام اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ آتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو بہت سی افات آتی ہیں تو جو آخری والی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے برے کا جو خون ہے وہ لے کے لوگوں کی جو جو چکھاٹ ہوتی ہے جو دروازے ہوتے ہیں باہر وہاں پہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس جس گھر کے باہر وہ بلڈ جو ہے سیکریفائز کا بلڈ چوکھٹ پہ جو لگایا گیا چوکھٹ پہ جو لگایا جاتا ہے اس گھروں میں موت نہیں داخل ہوتی باقی ہر جگہ ہوتی ہے اور جن لوگوں نے سیکریفائز کو کر کے اپنا خون لگایا ہوتا ہے دروازوں کے باہر وہ لوگ بچ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ خدا جو سکھانا چاہتا تھا کہ سیکریفائز جو ہے بہت ضروری ہے خون کا ہونا گناہوں کی معافی کے لیے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو قربانی ہوگی جو پرفیکٹ سیکریفائز ہوگی وہ دعود کے گھرانے میں سے ہوگی اور اس میں سے وہ جو ہے قربانی کا انسر نکلے گا کہ اس کی جو بھی وہاں سے نکلے گا وہ سلیب پہ اپنی جان دے گا اور یہ دعود کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ جو یونہ نبی ہے وہ اس کی مثال جو دی جاتی ہے کہ وہ ایک تمثیل بنے کہ جو قربانی ہوگی وہ تین دن جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے وقت گزارا تو وہ زمین میں وہ قربانی جو ہے وہ وقت گزارے گی اب یہ ساری پیشنگوئیاں جو ہیں وہ ہمیں ایک سٹوری کے طرف لے کر جا رہی ہیں ہمیں ایک چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ سب نبی جو ہے وہ دیکھتے رہے کہ کس وقت وہ کمپلیشن ہوگا کیونکہ ان کے پاس تھوڑے تھوڑے پوائنٹ وہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہ ہونا اب ابتسمہ دینے والا جو ہے جان دو بیپٹسٹ وہ ایک بات بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی رستے ہیں وہ سیدھے بنائے جائیں جو سٹریٹ پاث ہے اس کے لئے تیار کیا جائے اور ہمارے بہت سے لوگ ہمارے جیسے پروگرام کا نام ہی سٹریٹ پاث ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو سراط المستقیم ہے جو لوگ ابھی بھی سراط المستقیم کی تلاش میں ہیں یہ سٹریٹ پاث یہ ہونا نے کہا تھا کہ وہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ یہ ہونا کا بیان پورا پڑے تو اس نے بڑے کلیرلی یہ سمسی کی آنے سے کی جو ہے گواہی جو وٹنس ہے وہ دی تھی اس نے کہا کہ خدا کے راستے ٹھیک کرو کہ خدا ہمارے درمیان میں آرہا جو پرفیکٹ سیکریفائز ہے اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے تو خدا کی جو پرفیکٹ سیکریفائز ہے وہ وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو کمپلشن کا کام ہے کہ یہ سمسیز دنیا میں آتے ہیں اور جو لیمب ہے جو پرفیکٹ سیکریفائز ہے وہ دیا جاتا ہے اور وہ سلیب پر ہمارے لئے قربان ہوتا ہے تو یہ ساری سیکریفائز کی جو سٹوری ہے میں چاہتا تھا کہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھے اور اس لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں آصف بھائی نہ صرف ہمارے مسیح ایمان کے مطابق ہمارے جو مسلم دوست ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے ایون دو کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا ان کی کتابوں پر یا ان کے جو بھی ان کی ٹریڈیشن ہے یا مذہب کی جو باتیں ہیں تھیالوجی پر ہم اس کو نہیں مانتے لیکن میں پھر بھی چیلنج کرتا ہوں اپنے مسلم دوستوں کو کیونکہ آپ اس سٹوری سے واقف ہیں یہ ان ناموں سے ان کو آپ نبی مانتے ہیں ان کی وٹنس اگر یہ کہتی ہے کہ یہ ایک برہ آنے والا تھا تو اس کو قبول کر لیں دیکھیں اگر پان جو کوٹ ہوتا ہے اگر اس میں وٹنس کے لیے آپ چھے گواہیاں ایک طرف لے کے آئے اور ایک گواہی ایک طرف ہو تو کس کو آپ قبول کرتے ہیں وہی ہے جن کی زیادہ سے زیادہ وٹنس ہوتی ہے کہ جو آئی وٹنس ہوتے ہیں یا جنہوں نے جو بات کی ہوتی ہے اس کو آپ قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی بائبل کے مطابق جتنے بھی نبی آئے سب نے یسی مسیح کے آنے کی نبوت دی پیشن گوئی کی وٹنس کی گواہی دی اور لکھا ہوئے کلام میں یسی نے کہا کہ بہت سے ایسے تھے جو اس دن کو دیکھتے سے جو خواہش تھی طلبگار تھے خواہش کرتے کرتے وہ مر گئے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکے اس دن کو اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ نبوت اور شریعت وہ ہرنا پاپ تشمہ دینے والے تک ہے کوئی کچھ کے بعد نہیں آئے گی دوسرے لفظ میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی خدا نے بھیجے زمانے کے شروع سے لے کے اب تک انہوں نے کہا کہ وہ صرف ان کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرے بارے میں پروفیسی کریں میرے بارے میں نبوت کریں اور بتائیں تو چونکہ آخری جو ان میں تھا وہ یوہنہ ببتشمہ دینے والا تھا جس کو عربی میں یہیہ بھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ کے بعد اب ضرورت نہیں نا کسے کی رہی کیونکہ جس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے جس کے بارے میں سب نبیوں نے نبوت کی تو وہ جب وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لے آئی تو اس لیے ہمارا مسیحوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ مسیح خدا مند کے بعد حضور المسیح کے بعد کسی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اور قربانے کی بھی قربانے کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جس ہستی کے بارے میں نبوت کرنے کے لیے خدا نے سینکڑوں ہزاروں نبی بھیجے جب وہ ہستی آ گئی جو کہ نبیوں سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے تو اس کے بعد تو کسی نبی کو بھیجنا وہ ایک توہین ہے اس ہستی کی بھی اور خدا کی بھی توہین ہے ہمارے نکتہ نظر سے کہ وہ اتنے بڑی ہستی کو جس کے بھیجنے کی نبوت کرنے کے لیے ہزاروں نبی بھیجے اور وہ ہستی آ جائے تو اس کے بعد کسی اور کو بھیجے اس وجہ سے بھی ہم مسیح خدا مند کے بعد ہم مسیحوں کا ایمان ہے کہ مسیح خدا مند کے بعد حضور المسیح کے بعد کوئی ایسی گنجائش نہیں رہا جاتی کسی کے بھی آنے کی کیونکہ کسی نے اور نے آ کے کیا کر لینا ہے قربانی ہوگی ہے معافی ہوگی ہے خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بحال ہو گیا ہے اب کوئی نئی چیز ہو تو شاید ہاں جی اس کے بعد نئی چیز کیا کوئی نئی چیز اس کے جو مسیح خدا مند نے ہمیں آفر کیا اور ہمیں دلا دی ہے خدا کے طرف سے اس کے بعد اور کیا ہمیں کوئی دلائے گا دلا سکتا ہی کیا ہے اور جیسے پچھلے پروگراموں میں ہم بات کر رہے تھے اور کرتے بھی رہیں گی کہ جو ایتھکس ہے مسیح ایتھکس ان کی جو ویلیو ہے نہ صرف روحانی پہلو سے جو ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح سے خدا کے پاس اپنی ٹرنٹی گزار سکتے ہیں جنند میں جا سکتے ہیں کیونکہ اس گواہی کو جو نبیوں نے دی تھی یہ سمسیح کے بارے میں کہ وہ قربانی ہوگی اس کو قبول کر لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ باہل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس دنیا میں جو وقت ہم گزارتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی اشید علیم ہمارے پاس موجود ہے جو کہ اسلام کے تقریباً چھے سو سال پہلے جو ہے وہ دی گئی تھی اور اگر ہم اسی کو سٹینڈرڈ بنا کے دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت اچھا اور ترقی کرے گا اور بلکہ آپ اگر دیکھیں ایک اور ایک فیلسی ہے جو آج کل بڑی تواتر سے استعمال ہو رہی ہے جب ہمارے مسلمان دوست سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مغربی معاشرہ ہے جس کی بنیاد بائبل مقدس کی تعلیم کی روشنی میں رکھی گئی بیبلیکل فانڈیشنز ہیں ان مغربی معاشروں کی حالانکہ جیسے کہ جس کی وجہ سے سب سے پیار کرنا سب کو ایک ویلیٹی دینا جو باہر سے آتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے مسلمان بھی ہوں ان کو عزت اور احترام دینا تو اب وہ اس کا حال یہ اکثر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں ہمارے مسلمان دوست کے دیکھیں کہ جی مغربی معاشروں نے جو ہے نا اسلام کی اقدار کو اپنا لیا ہے بندہ پوچھے کہ اسلام کے تو آنے سے بہت پہلے ان کے پاس بائبل مقدس تھی وہ اقدار تھی تو اسلامی اقدار جو ہیں جن کا آپ کہتے ہیں وہ تو اب میرا مطلب دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ جہاں جہاں بھی مسلم مجورٹی کے ممالک ہیں کسی میں بھی سکون نہیں ہیں کسی میں بھی امن نہیں ہیں پوری طرح سے ہر بندہ تنگ ہے ہر بندہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے ہر بندے کی کوشش ہے کہ اس جگہ چلا جائے جہاں پہ سکون ہے جہاں پہ ازادی ہے ازادی ہے اس چیز کی جو کہ آپ کو اپنے معاشروں میں مسلم معاشروں میں نہیں مل سکی لیکن ساتھ میں اس قدر جو ہے ڈینائل میں رہیں کہ جس معاشرے میں جا رہے ہیں ہم مانے نہ کہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ آپ کا وہ تھا جہاں پہ ہنڈر پرسن مسلمان ہیں یا وہ معاشرہ ہے جہاں پہ مسلمان تین پرسن کے قریب بھی نہیں ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد پہ ایک معاشرے کی بنیاد رکھی ہے تو ایک انٹیلیکچول ڈس ہونسٹی کا انصر جو ہے یہ بھی ہم اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں پایا جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مذہبہ کہ اس کی کریکشن کریں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان دوسس مغالتے میں رہیں کہ مغربی معاشروں نے اسلامی اقدار کو اپنا کے تو وہ اپنے آپ کو اتنا بہتر کر لیا کہ پوری دنیا کا دل لکھ چاہتا ہے کہ یہاں پہ آکے رہیں تو یہ ایک اقدار جو انہوں نے اپنائی تھی یہ ان کی فارمڈیشن بائبل مقدس تھی قرآن نہیں تھا یہ میں چاہتا تھا کہ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ واضح کر دیں اور وہ بات جو آپ نے ابھی کی ایون کے جو اسلامی اقدار کے اقدار کے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں تو ابھی بھی جسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کی عید جو ہے ابھی بھی کی جاتی ہے وہاں پہ سیکریفائز جو ہے وہ ہوتا ہے ابراہام کی یاد میں جو قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے اب بے شمار دفعہ میں نے اس بات کا سوال کیا اپنے مسلم دوستوں سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کی ابھی تک کیا وجہ ہے حالانکہ کلام کے مطابق سب نبیوں نے پیشنٹ گوئی کی قربانی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے ایون جن کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا شروع میں ابراہام جو جیوش نیشن ہے وہ بھی اب قربانی نہیں کرتے کیونکہ وہ حقل موجود ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ قربانی کرے میں اس کی آیت پڑھنا چاہوں گا یہی ابراہام کے خط اس کے دس باب کی جو میں نے آیت پڑھی تھی ہاں جی اس کے میں آگے ہے کہ ان کے گناہوں اور بیدینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا خدا خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کی معافی ہو گئی یعنی اس قربانی کے ذریعے جو مسیح خدا ان کی قربانی تھی جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی ہنچ تو اس کے بعد رہ کیا گیا انیسویں آیت میں عبرانیوں دس باب کی انیسویں آیت میں ہے کہ پس آئے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون کے سبب سے ان کا خون اس قربانی کیا خون جو ہے چونکہ ہمیں یسو کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے چنانچہ ہمارا ایسا بڑا قاہن ہے جو کہ خدا کے گھر کا مختار ہے تو وہ انہوں نے بیسیکلی جس ایمفیسس ہے میں جس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھارویں آیت پہ کہ جب ان کی معافی ہو گئی اس قربانی کے ذریعے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی اس کا مطلب ہے کہ اس کا بات بھی اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ اس قربانی کا جو لازوال قربانی مسیح خداوند کی اس کا انکار کرتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں اور اس کی توہین کرنے کے ساتھ اس خدا کی توہین کرتے ہیں جس نے یہ لازوال قربانی کا بندوبست ہمارے لئے کیا تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھ جاؤں کہ ہمیں بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر گناہوں کی معافی بار بار لکھا ہے کہ خون بہانے کے بغیر نہیں ہو سکتی اور ایک لازوال اور پرفک قربانی ہو گئی تو اس کے بعد کسی قربانی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور جو ہمارے ناظرین جب دیکھ پی رہے ہیں اگر وہ میں پچھلے پروگرام ہمیں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کریں اور یا ان کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو وہ ضرور ہمیں اپنے فیڈبیک جو ہے وہ یا کال کر کے یا پھر فیس بک یا ویب سائٹ پر جو ہے نا ہمیں فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں لیکن جہاں تک قربانی کی بات ہے میں بلکل صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے حوالہ بھی پڑھا ہے بائبل بڑی کلیرلی اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمیں اب قربانی کی ضرورت نہیں خون بہایا جا چکا ہے جیسے کلام نے خدا نے کہا تھا کہ خون بہایا جائے اور انسان کے بدلے انسان کا خون جو ہے وہ دیا گیا تاکہ ہمارے لئے ایک پرفیکٹ سیکریفائز جو ہے وہ خدا کا جو برہ ہے جسے یہ ہونا ببتسمہ دینے والے کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے وہ جب قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد قربانی کرنا جو ہے آپ دیکھیں یہودی جو ہے بے شمار یہ بھی یہودی ہیں اگر وہ یسو مسیح کی قربانی کو قبول کر لیں تو وہ یہودی نہ رہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی وہ موجود ہے کیونکہ بعض نے قبول کیا ہم جانتے ہیں کہ بہت سے یہودی ہیں جنہوں نے یہودی کی قربانی کو قبول کیا یہودی کے شاگید یہودی تھے وہ مسیح پر ایمان لائے بہت سے جو ہم دیکھتے ہیں مسانک جیو جن کو ہم کرتے ہیں وہ سارے آج بھی یہودی مسیح پر ایمان لائے اس پر اعتماد کرتے ہیں اور نیسرے سے جب پیدائش کے تجربہ حاصل کر کے خدا کے پاس وہ گزارنے کو دیکھ رہے ہیں لیکن بے شماری یہودی جو ایسے ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا اب ہم کہے کہ چونکہ وہ نہیں کیا انہوں نے تو یہ قربانی مکملی نہیں ہوئی قربانی تو ہوگی ہے جو ریجیکٹ کرتا ہے وہ اپنی کتابوں کو دیکھیں میں تو یہودی بھی ہوں ان کو بھی کہوں گا کہ دیکھو یہ دیکھو آدم نو ابراہم موسی داود یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں اچھی طرح پڑھتے اور میں اپنے مسلمان دوستوں کو بھی کہوں گا کہ جب آدم نو اور نو اور ابراہم اور داود اور یونہ اور یونہ ببتسمت دینے والے جب وہ سب ایک چیز پر پوائنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو ہے خدا کی پرفیکٹ سیکریفائز آنے والی ہے تو کیوں اس کو مس کر رہے ہیں کیوں اپنے ہی اس چیز میں چھکے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کو خوش کر سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موقع ہے ہمارے جو مسیحی ہیں جو اس ایمان کو صحیح طرح پر سنی سمجھتے لیکن جو غیر مسیحی ہیں کہ وہ اس پرفیکٹ سیکریفائز کو قبول کریں بہت بہت شکریہ بھائی سسل اللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں اور عزیزوں شریعت جو ہے وہ کہتی آنک کے بدلے آنک دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے بدلے میں ایک گائے یا بیل ہو تو وہ گائے یا بیل کی قربانیاں جو مسیح خداوند کہانے سے پہلے تھیں وہ آنے والی چیزوں کا عکس تھی کیونکہ انسان کے بدلے میں انسان ہی شریعت کی تکمیل کرتا ہے اور اس میں ہی خدا نے ٹھہرایا کہ آپ کی راستوازی ہو سکتی ہے میں رومیوں کے خط اس کے دس باب کی جو ہے تین اور چار آیت کی تلاوت کرنا چاہوں گا بلکہ میں کوشش کروں گا کہ چاروں آیت کی تلاوت کر دوں پہلے آیت سے کہ آئے میرے بھائیوں میرے دل کی آرزو انہوں کے لئے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں اور یہ ہمارے دل کی آرزو ہے اور خداوند سے یہ دعا ہے ہمارے سب پاکستانیوں کے لئے اور پوری دنیا کے لئے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں انہوں کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں اس لئے کہ وہ خدا کی راستوازی سے ناواقف ہو کر اپنی راستوازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راستوازی کے تابع نہ ہوئے اور چوتھی آیت میں کیونکہ ہر ایک امان لانے کے والے کی راستوازی کے لئے مسیح شریعت کا انجام ہے مسیح خداوند جو ہیں وہ شریعت کی وہ تکمیل ہیں جس کا وعدہ تمام انبیاء کرام نے کیا جیسے کہ بھائی سسل نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہمیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے ہمارا ویب سائٹ زندگی ٹی وی ڈاٹ کام اور ہمارا فیس بک پیج اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سکائپ پہ بھی زندگی ٹی وی سرچ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے اس پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہوگی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اپنے خادم آصف ملک کو اور بھائی سسل بنجمن کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے جائم سیدھی خدا حافظ موسیقی